اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سیانی کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نصرہ تارہ کہتی ہے کہ بختیار تو کچھ کرتا کیوں نہیں اب تو بیٹھے کیا سوچ رہا ہے بختیار کہتا ہے کہ اممہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی چالاکیاں کی کتنی مکاری کی اور جو حقیقت ہی دیکھو وہ سب کے سامنے آگئی آپ نے کیا سوچا تھا کہ آپ ایسے کرن کے ساتھ جائیں گی اور وہاں پہ جا کے کچھ باتیں کریں گے اور وہ لوگ آسانی سے اپنا اتنا بڑا گھر اس کے نام کر دیں گے بختیار کہتا ہے کہ کرن تجھے ایک بات بتاؤں اس گھر کو لینے کے چکر میں تو نے اپنا اتنا پیارا گھر خود ہی توڑ دیا اب ضرباب جب تو بھی اس گھر سے نکال چکا ہے اور میری بات سنو وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے اگر وہ چاہے تو چار سیکنڈ میں بچے تجھ سے لے لے تو کیا کر لے گی تو جانتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ بھی ہے نہیں اور تو لڑکی ذات کا ہاں جیل اور پولیس میں بھاگی پھرے گی کرن کی مائن میں ساری باتیں آنے لگتی ہیں وہ کہتی ہے کہ واقعی بکتیار بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب اس کے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا نسرہ تارہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں بکتیار کہتا ہے کہ اممہ تو اس کے بچوں کو دو وقت کا کھانا تو کھلا سکتی نہیں تو اتنے بڑے بڑے دعوے تو کیسے کر لیتی ہے بکتیار کہتا ہے کہ کرن جلد ہی ڈیووز کے سارے نوٹ سے تمہارے سامنے آ جائیں گے تمہیں بوئی وہ شوک تھا اممہ کی باتیں ماننے کا برہنا اس گھر میں ہمیشہ کے لیے تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپی سور میں ملتے ہیں